ہیلو گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو بارپی ہوس کلیننگ میں آج ہمارا ٹاسک ہے پپی ہوس کو کلین کرنا تو سب سے پہلے جو اس کا گند ہے اس کو آم ڈسپن میں پھینگیں گے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس آلموسٹ ہونے والا ہے اب یہ ہو گیا تو نیکسٹ ہمارے پاس اس کا ٹاسک ہے کہ پوچھا کی مدد سے موپ کی مدد سے ہم نے فرش کو ساف کر لینا ہے بلکل کلین کر لینا ہے وہاں سے پانی ساف کر لینا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں جھاڑو دیئے تو جھ جھاڑو لگانا ہے اچھے سے ٹھیک ہے جھاڑو لگانے کے بعد دیکھتے ہیں ہمارے پاس والا کلیننگ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جالے وغیرہ اتارنے ہوتے ہیں تو یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ کیا دیتا ہے وہ مجھے جتنا پیارا پپی ہے نا اتنا اس نے گند کیوں وہ مجھوشکی نہیں آرہا تو اچھے سے والا کو بھی کلین کر لیں گے ٹھیک ہے مطلب اس کے پہلے جالے اتاریں گے تو پھر دیکھیں گے پھر مجھے لگتا ہے یہ والی سپریئے کریں گے پانی دیواروں پر ٹھیک ہے اور وہ جو بند ہے اس کو ایک پوچھا یا یہ جو ہمارے پاس کپڑا ہے اس کی مدد سے ہم اس کو صاف کر لیں گے اس کی والز کو تو یہ بہت ہی اب اب مجھے کچھ ہو یہ نیت اور کلین لگنا شروع ہوئے اب مجھے بہتر لگ رہا ہے یہ جیسے جیسے صاف ہو رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے یہ ان کا جو پپی ہاؤس کا ہے ٹھیک ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہیں اس کا گھر تو یہ آرموسٹ تو اب اس کو کلین تو کر لیا اب ڈیکوریشن والا کچھ کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو ڈیکوریشن والا کام کرنا ہے تو اس میں کچھ چیزیں دینی ہیں جہاں پہ ان کو سیٹ کرنا ہے تو اب یہ آرموسٹ کافی زیادہ سیٹ ہو گئے لگ رہے ٹھیک ہے اور اب وہ خوبصورت بھی لگنا شروع ہو گیا اس کا فوڈ اور باقی تمام چیزیں بھی اس میں دے رہے ہیں اور سلیکٹ خود کرنی ہے کہ کیا چیز آپ نے سلیکٹ کرنی ہے تو یہ پودے وغیرہ بھی رکھا لیے ہیں اور مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی انگریز کی پپی ہے جس کے لیے اتنا زیادہ وہ کام ہو رہا ہے ہمارے ہاتھ تو ایسا کوئی سین نہیں ہوتا اس کے ٹوائیس وغیرہ بھی رکھتی ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس نے کھلنا ہے انتہا کا خوبصورت لگ رہا ہے اس کا ہاؤس کلین ہونے کے بعد ڈیکوریشن کے بعد اب وہاں سے باہر سے بھی صاف کر دینا ہے سیم ٹھیک ہے پہلے اس کا گند اٹھا کے سارا ڈسپین میں پھینکنے اور باقی پیجز اور جو بھی گند پھیلا ہوئے وہ بھی ڈسپین میں پھینکیں گے آہستہ آہستہ یہ پیجز اٹھا کے یہ جو اس کی بون تھی ٹھیک ہے اور باقی تمام بھی گند جیسے پتے بغیرہ ہوگے وہ بھی پھینکنے ہیں ہو گیا ہے یہ تو ٹھیک ہے اب اس کے مدد سے پوچھا کے مدد سے موب کے مدد سے ہم سارا باہر سے ساف کر لیں گے پانی اور جتنا گند پھیلا ہوئے ایک دلو لگ رہا ہے کہ کافی عرصے سے سپائی نہیں ہو رہی جو کیوں کہ جو پانی گیرا ہوا تھا اس کے پانی جو تھا وہ انتہا کا گندہ ہو گیا تھا گرین ہو گیا تھا الگی اور فنجائی وہ جو لگ جاتی ہے جھاڑوں کے مدد سے وہ سارا کلین بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے جھاڑوں لگا دیا اب اب بس پی ہاؤس کا جو بنا ہوئے گھر اس کو پانی سے سپریے کر کے اور کپڑے کے مدد سے اسے ساف کر رہینا ہے تو یہ ہمارا ٹاسک ہو جائے گا بلکل کمپلیٹ اس لکنگ فنٹیسٹک مجھے اشگین نہیں آرہی یہ سارا کام میں نے کیا ہے